اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دیلی اپرنٹ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سے ہوں گے آج دیلی اپرنٹ میں ہم میں آنے جا رہا ہے مزیدار سی پیزا فرائز تو چلیئے انگلیڈنٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پڑھ لیا چکن جو کہ ہم نے پہلے سے ہی جیلن کٹنگ کر لی ہے آپ کی مرضی آپ کتنی بھی چکن دے سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون تکہ وصالہ اور ون ٹیبل سپون نمک جو کہ ہم چکن میں ڈالیں گے اور اس کو مینٹ کر کے رکھتے ہیں ساتھ ہی ہم نے یہاں پر تین آلو لے لیا تھا اور اس کو کٹ کر لیا تھا اور ہم نے دو چمچ دھائی لیا اس کو بھی ہم چکن میں لے لیا ساتھ ہی ہم نے تو تو تھری ٹیبل سپون پیزا سوس لیا ہے اور یہاں پر ہم نے چیز لی ہے جو کہ چیز ہے اور ہم نے اس کو پہلے سے شرد کر کے رکھ لیا ہے اور ہم نے وجیٹیبلز میں لیا ہے ریڈ بیل پیپر جولین کٹنگ میں ساتھ ہی ہم نے لیا ہے گرین بیل پیپر اس کو بھی ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے آپ کی مرض یہ اوپشنل ہے آپ کچھ بھی وجیٹیبل لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے پیاس کو بھی جولین کٹ کر لیا سالیں جے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم فائز کو بوائل کر لیں گے یہاں پر ہم نے ایک پین میں پانی پہلے سے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا اس کے اندر ہم ساری فائز ایٹ کر دیں گے اور اس کو ٹو منٹ کے لیے ایک بوائل آنے تک پکائیں گے چلے آپ چکن کو مینٹ کر لیتے ہیں چکن کے اندر ہم تکا مسالہ ایٹ کریں گے دہی ایٹ کریں گے دو تیبل سپون ہم نے دہی ایٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے جب تک ہمارے فائز ریڈی ہوتے ہیں اس کو مینٹ کر لیں گے جی تو فائز ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اس کو ہم نے نکال لیا ہے ایک پیپر پر تاکہ اس کا جتنا بھی پانی وہ ابزورب ہو جائے اور پھر اس کو ہم فائے کر لیتے ہیں اچھے اس کو فائے کرنا ہے گولڈن کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے جی تو یہاں پر ہمارے فائز ریڈی ہو گئے ہیں اس میں کلڑ آ چکا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک پیپر پر یہاں پر ہم نے ساری فائز نکال رہی ہے اس کا آئل جو ہے وہ پیپر ایبزورب کرے اس میں ہم چکن کو پرائے کرتے ہیں چکن ہماری مینٹ اچھے جڑیے سے ہو چکے 5-7 منٹ ہو گئے ہیں اب ایک پین کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی چکن کو ہم پھرائے کر لیں گے یہاں پر ہم نے آئل ڈال دیا ہے اس کے پر چکن ڈالی ہے اس کو ہم پھرائے کریں گے اتنی کہ چکن جو ہے ریڈی ہو جائے جی تو چکن ہماری آل موسٹ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر ہم پھرائے کرنے کے لیے ایک بھگونے کے اندر سال ڈال دیں گے کیونکہ ہم یہ اوون میں نہیں بنا رہے ہیں تو اس کو ہم کسی بھی آپ بڑے پتیلی میں بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر نیچے نوگ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ایک پوئی بھی آپ سٹینڈ رکھ دیں اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اس کے پر نیچے کوئی بھی بیس رکھیں جی تو ہم اس کو ہم اپریریٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک پین میں بٹر پیبر لگا کر رکھ لیا ہے تاکہ ہم اس کے اندر فرائز کو بیک کر سکیں اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے فرائز ڈالیں گے جی تو فرائز ہم نے ساری ڈال لیے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پیزا سوس پورا ڈالیں چیسے سپریک کر لیں پیزا سوس ہم نے اچھے سو ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر چکن ڈال دیں گے چکن ہم ڈال چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس پر انینز اور ہماری جو ریڈ بیل پپرز اور ٹین بیل پپرز ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر چیز ڈالیں گے یہاں پر میری چیز جو ہے روم ٹیپو پچھر پہ آ چکی تھی اسی لیے ایسی لگ رہی ہے آپ اس پر چیز سلائز بھی لے سکتے ہیں اور اسی وقت آپ اس کو چیز کو شیٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پری ہیٹ جو ہم نے بھگونا تیار کیا ہے اس کے اندر رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب اس کو اچھے سے رکھیں اس کو کور کر دیں اور اس کے بیس سے پچھے منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے جی تو یہاں پر ہم نے فیزا فرائز جو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی تھی ہے اس کو ہم نے نکال لی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگی ہے اور پریزنٹیبل لگی ہے یہاں پر ہماری اسپی آچھی ہوتے ہیں کمپلیٹ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتانا نہیں بھولیے گا اور دونٹ فرگر تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ موسیقی موسیقی